انٹرنیشنل سکولرشپ کی معلومات کے لیے ابھی ایچ ایسی سکولرشپ چینل کو سبسکرائب کریں روشن مستقبل روشن پاکستان بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں ہنگیرین گورنمنٹ سکولرشپ کے اوپر کہ یہ سکولرشپ کیا ہے کون کون سے لوگ اس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اور انلائن آپ کس طرح بغیر ایجنٹ کے بغیر کسی کی سپارش کے ہیں آپ اس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اور یہ سکولرشپ وین کر سکتے ہیں تو ہنگیرین جو سکولرشپ سے یہ ہنگری گورنمنٹ سکولرشپ سے ایک انٹرنیشنل سٹورنس کو فراہم کیا جاتا ہے ورڈ وائیڈ اور یہ سکولرشپ کو فراہم کرنے کے لیے جو ہے آپ کو دو اپلیکیشن سبمیٹ کرنی ہوتی ہیں ایک نومینیٹنگ ایجنسی کو سینڈنگ پارٹنر جس کو کہا جاتا ہے اور ایک آپ کو ٹیمپس پبلک پاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پر سبمیٹ کرنا ہوتا ہے تو ہنگیرین جو سکولرشپ سے گورنمنٹ کا اس میں ہر ایک کنٹری کے اندر ان کے ایک نومینیٹنگ ایجنسی ہوتی ہے جو سٹورنڈ کو شورٹ لیسٹ کر کے وہ لیسٹ ان کو فراہم کیا جاتا ہے اور اس کے بنیاد پر وہ سٹورنڈ شورٹ لیسٹ کرتے ہیں تو جو سٹورنڈ شورٹ لیسٹ ہوتے ہیں سکولرشپ کے لیے ایک تو سب سے بڑی بینیفیٹس یہ ہیں کہ آپ کو یورپین ویزہ ملتا ہے اور اس ویزے کے اوپر آپ ساری یورپ میں ٹریول کر سکتے ہیں آپ کی ٹریول انشورنس آپ کی تمام تر اخراجات جو ہے وہ بلکل فری جو ہے آپ کو فراہم کی جاتی ہیں اور وہ سپورٹ کرتا ہے انگیرین گورنمنٹ پاکستان کے اندر جو نومینیٹنگ ایجنسی ہیں جو سٹورنڈ کو شورٹ لیسٹ کر کے شورٹ لیسٹ کرتا ہے وہ ہے ہائر ایڈیوکیشن کمیشن پاکستان تو اس کے اوپر جو ہے ہائر ایڈیوکیشن کمیشن پاکستان سٹورنڈ کو شورٹ لیسٹ کرنے کے لیے ایک ٹیسٹ لیتا ہے جس کو یو ایس ایٹی انڈر گریجیویٹ کے لیے اور ہیڈ ٹیسٹ ماسٹر این پی ایج ڈی کے لیے یہ سو ایم سی کیوز پر مشتمل ہوتا ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم اپلائی کے پروسیجر کے اوپر بھی بات کریں گے لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اس ٹیسٹ میں کیا ہوتا ہے اور کس طرح آپ اس ٹیسٹ کے لیے تیاری کر سکتے ہیں اس میں مختلف فیڈز کے الگ الگ کٹیگریز ہوتی ہے اور میں آپ کو آج بتاؤں گا کہ اس میں کون کون سی ایم سی کیوز آپ کو آ سکتے ہیں جس کے لیے آپ تیاری کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ بات کرتے ہیں اپلائی کے پروسیجر کے اوپر تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں انڈر گریجیویٹ کے لیے جن سٹونٹ کے پاس FAC کی یعنی انٹر میڈر کی سٹیفیکیٹ اور ڈی ایم سی ہے وہ کون سی اس ٹیسٹ میں تین کٹیگریز ہوتی ہیں آپ کو پتا ہے کہ ایک تو انجینیرنگ ہوتا ہے ایک میڈیکل سائنس ہوتا ہے اور ایک آرٹس ہوتا ہے سوشل سائنس تو جو انجینیرنگ سٹونٹ سے ہیں اس ٹیسٹ کے اندر 20% پیزیکس کے ایم سی کیوز ہوں گے 20% کمیسٹری کے 40% میٹس کے اور 20% انگلیش کے ہیں یہ سو ایم سی کیوز ہوتے ہیں اگر آپ اس میں سے 70% یا پلس مارکس لیتے ہیں تو آپ کی سکولرشپ کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے یعنی جتنی زیادہ مارکس اتنی زیادہ آپ کی پاسی بیلیٹی میڈیکل سائنس کے لیے اس ٹیسٹ کے اندر 20% پیزیکس 20% کمیسٹری 40% بیالوجی اور 20% انگلیش آتا ہے سوشل سائنس یا آرٹس جن کی پاس FAC کی ڈگری ہے یعنی FAC کی ڈگری ہے تو وہ پاک سٹیڈی 20% انگلیش 35% میت 25% اسلام ایٹ 20% اور سو ایم سی کیوز اس کے بھی ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ دیکھیں تو ماسٹر اور پی ایسٹی کے لیے تو یہاں پہ آپ اپنا فیڈ دیکھیں انجینیرنگ ان ٹکنالوجی کی جو ہیٹ ون ٹیسٹ ٹائپ ہوتا ہے جب آپ اس ٹیسٹ کے لیے ایچ ایسی کی ویب سائٹ پہ اپلائے کرتے ہیں تو آپ سے وہاں پہ ایک option دیا جاتا ہے ہیٹ 1,2,3,4 تو کون سا ٹیسٹ آپ نے چوز کرنا ہے تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو انجینیرنگ ان ٹکنالوجی کے لیے جو ہے اس ٹیسٹ کے اندر انگلیش ریزنگ کے 30% ایم سی کیوز ہوتے ہیں انیلیٹیکل ریزنگ کے 30% ہوتے ہیں قوانٹیٹیٹیو یعنی میت ریزنگ کے 40% ہوتے ہیں ہیٹ 2 میں مینجمنٹ سائنسز بیزنس ایڈوکیشن کامریس یعنی بیزنس فیڈ کے جتنے بھی فیڈز کے سٹورنٹ سے وہ اس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اس میں 30% انگلیش ریزنگ 40% انیلیٹیکل اور 30% قوانٹیٹیو میت ہوتے ہیں ہیٹ 3 کے اندر جو ہے انگلیش ریزنگ 40 ہوتا ہے انیلیٹیکل ریزنگ جو ہے وہ 35 ہوتا ہے اور 25% جو ہے وہ قوانٹیٹیو میت کے ہوتے ہیں اور جو اگری کلچر ان ویٹرنری سائنسز ہے بائیولوجیکل سائنسز کے جو سٹورنٹ سے میڈیکل سائنس کے ہے یا فیزیکل سائنسز کے ہیں تو اس میں 40% اس کی انگلیش ریزنگ 30% اس کی انیلیٹیکل ریزنگ اور 30% قوانٹیٹیو یعنی میت ریزنگ کے قوانٹیٹیو ہوتے ہیں یہ سب موسٹلی جو ان کے جو سیٹس ہوتے ہیں اویلیبل اس میں جتنی زیادہ مارکس لیتے ہیں تو ہائیسٹ مارکنگ سٹورنٹس کو شورٹ لسٹ کیا جاتے ہیں اسکولرشپ کے لیے تو اس کے لیے میں آپ کو دو بک ریکمینڈ کروں گا اس ٹیسٹ کی تیاری کرنے کے لیے قوانٹیٹ اور یو ایس ایٹی جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ڈوگرز پیبلش کرتے ہیں تو آپ یہ جو ہے میں اوپر ایک پیج دے دوں گا وہاں سے آپ سوٹ میں بھی آرڈر کر سکتے ہیں یہ مٹیریل اور یہ مٹیریل جو ہیں آپ کو ہارٹ فارم میں بھی وہاں سے مل سکتے ہیں آجا ابھی تک جو بات ہم نے کی اسی جنرل اوہر بیوٹا سکولرشپز کا اور میرے خیال میں جو چیزیں ہم نے شیئر کی ہے اس سے آپ لوگ کو اندازہ ہو چکا ہوگا آپ بات کرتے ہیں کہ کس طرح آپ لیپ ٹاپ کے سکرین پر جا کے گوگل میں سرچ کر کے یہ اپلیکیشن پریکٹیکلی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کی مرضی ہے آپ کا پیوچر ہے آپ نے اپلائی کرنا ہے یا نہیں کرنا it's all up to you so i'm just showing you practically on the لیپ ٹاپ سکرین تو آئیئے لیپ ٹاپ کی سکرین پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح آپ اس چیز کو کر سکتے ہیں اپلائی یہ سکولرشپ ملتا ہے آپ کو تو آگلے سی نمبر میں آپ ہوں گے یورپ کے اندر تو بات کرتے ہیں اپلائی کے پروسیجر کے اوپر تو سب سے پہلے ایچی سی کی ویب سائٹ پہ جائیں گے وہاں پہ یہ انفرمیشن آپ کو کہاں سے مل سکتی ہے اور اس کے بعد ہم آئیں گے بھائی کہ اس پروسس کو ٹیمپس پبلک پاؤنڈیشن کی ویب سائٹ تو میرے خیال میں آپ کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آپ کسی سے لپ ٹاپ ادار لے اور اس پروسس کو جس طرح میں کر رہا ہوں اس طرح آپ کر سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے ہائر ایڈوکیشن کمیشن پاکستان کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پہ جاتے ہیں وہاں پہ یہ انفرمیشن کہاں سے مل سکتی ہے ایکچولی یہ سکولرشپ کی انفرمیشن وہاں پہ موجود ہے سارا کا سارا تمام تر ڈیٹیل موجود ہے وہاں پہ دیکھتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہم نے گوگل میں آنے اور یہاں پہ ہم نے سرچ کرنا ہے ہی سی فورن سکولرشپ جس کو سرچ کرنے کے بعد جو ہے بھائی یہاں پہ آپ کو یہاں پہ آپ کو مل جائے گا ایک سکن اپشن سکرول ڈاؤن کریں گے تو یہاں پہ آپ کو مل جائے گا کلک ہیر ٹو ڈاؤن لوڈ ٹیسٹ پیٹرن فور ہیٹ ان یو ایس ایس جس ٹیسٹ کے بارے میں میں نے بات کی یہ پیٹرن آپ کو یہاں سے بھی مل سکتا ہے لیکن میں نے چیز تفصیل سے کر دی ہے تو میرے خیال میں یہاں پہ ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ اس پہ کلک بھی کرتے ہیں تو یہاں پہ تمام تر ڈیٹیل مل جائے کون سیم سکیوز کتنا آئے گا تو ٹیسٹ کے حوالے سے تمام تر ڈیٹیل جو ہے اس ویب سائٹ پہ موجود ہیں آج اس کے بعد سکرول ڈاؤن آور کریں گے تو یہاں پہ میڈیکل سکریننگ کا جو پیٹنس سٹیفیکیٹ ہے جو آپ کو سبمیٹ کرنا ہوتا ہے آئں گیرین کی پورٹل پہ تو وہ یہاں سے آپ کو مل سکتا ہے تو اس میں بھی آپ کو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد اگر آپ یہاں پہ نیچے دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو مل جائے گا سٹیپینڈیم سکولرشپ پروگرام اور چائنیز گرنیمنٹ سکولرشپ پروگرام بھی ہے میں نے آپ لوگوں سے پہلے کہا تھا اگر آپ ہیٹ یا یو سی تیس دے دیں سوری ہیٹ تیس چائنیز کے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائی ڈوائز یہ انٹرڈکشن اس کولرشپ کا بیچلر ماسٹر اور پی ڈی کے سٹونٹ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے کون کون سی لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں جس جو بیچلر کے لئے کر رہے ہیں ان کے پاس جو ہے کون کون سی ڈگری ہونی چاہیے اگر آپ اپ اپ لئے کر رہے ہیں تو اس ہنگیرین کے اندر پاکستان میڈیکل کمیشن کے اندر وہ ڈیٹیل بھی آپ کو یہاں پر مل سکتی ہے ہے تو وہ آپ کو یہاں پہ ملے گی اس کے بعد آویلیبل پروگرام یعنی آپ کے فیلڈ اس میں نہیں ہیں وہ تمام سر ڈیٹیل جو ہے اس ویب سائٹ پہ جا کے آپ کو یہاں پہ مل سکتی ہے یہ کل ہم نے زوم سیشن میں بھی اس چیز کو ڈسکس کیا تھا آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ آپ کو یہ مل سکتی ہے اس ویب سائٹ کے اندر اس ویب سائٹ کے اوپر آتے ہیں کیونکہ ہنگیرین سکولر شیپ کے اوپر جانے کے بعد یعنی آپ اپلیکیشن سب میٹ کرنے کے بعد وہاں پہ جاتے ہیں کہ وہاں پہ کیا کیا ہوتا ہے اور کس طرح آپ چیز کو avail کر سکتے ہیں وہاں پہ اچھا اس میں یہ ہی انیور سائنس کے لیے جو میں نے آپ کو کہا یہ ویب شیپ کا جو آپ سکتا ہے اور یہاں پہ آپ اس کو کر سکتے ہیں اس کو کریں تو یہاں پہ آپ کو مل سکتی ہے اپلیکیشن کا جو ٹائم لائن ہے آپ کس طرح ہوگا وہ بھی ہوگا کون کون سی ڈاکومنٹ سے وہ کس طرح کرنے ہیں یہ ڈیٹیل جو ہے باد میں ڈسکس کرتے ہیں جب اس ویب سائٹ کے اوپر ہم بات کریں گے اپلائی کے اوپر اب ہم کر رہے پاکستان کی HEC ویب سائٹ پر اوپر اپلائی کرنے کے لئے ہم نے سب سے پہلے ایچ scholarships dot HEC dot g dot pk کے اوپر ہم نے کلک کرنا ہے یہ آپ google میں type بھی کر سکتے ہیں آج اس کے بعد یہ پہلے آپ کے سامنے یہ portal open ہوگا اور یہ information enter کرنے کے لئے اگر آپ پہلے sign in ہے ویب سائٹ کے اوپر تو یہ پہلے کر سکتے ہیں اگر آپ sign in نہیں ہے so you can just click on sign up اور یہ پہ آپ کو information مل جائے گی تو سب سے پہلے ہم یہ پہ کچھ ڈیٹیل enter کرتے ہیں جو میں لوگوں کے ساتھ share تو نہیں کر سکتا کیونکہ یہ پہ پہ problem ہوتی ہے جب آپ اس کو اپلوڈ کرتے ہیں یا پیس بک میں تو کچھ information سے ہوتی ہے جو آپ شو نہیں کر سکتے تو اس لئے ہم ہائٹ کر رہے ہیں پر جس educational purpose لیکن یہ بلکل سیمپل ہے یہ پہ آپ دیکھ اس کو enter کر سکتے ہیں اچھا یہ مالومات آپ یہ دیتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے email اور phone number کے اوپر ایک OTP بیج دیا جاتا ہے جہا پہ اس کو یہ پہ دے کر اس چیز کو application کو پردر پروسیڈ کر سکتے ہیں تو اس میں ہم یہ کریں گے کیونکہ میرے پاس already account بنا ہوا ہے اور میں out country ہوں تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ سکتے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ جب بھی apply کرتے ہیں اور apply کے مطلب آپ اپنے application submit کیا تو اس کو download کر کے پرنٹ کر کے اپنے پاس رکھے initial stage میں یہ required نہیں ہوتا لیکن جب required ہو گا تو اس وقت پھر پوچھ سکتا ہے لیکن فیلحال صرف آپ just online apply کریں تو وہ enough ہے اس کے بعد اگر آپ یہ ڈیٹیل ہو گئی اپنے سب سے پھل account بنانا ہوگا اس کے بعد application کے اوپر اندر تمام educational detail جو بیچلر کیا یا فی کیا تو یہ detail آپ دے سکتے ہیں that's just for educational purposes only so اب آتے ہیں بھائی کہ scholarships پر apply کرنے کے لیے جو ہے step endium کی جو website ہے اس پہ کس طرح apply کرنے اور وہاں پہ application کس طرح submit کر سکتے ہیں جیسے میں نے بتایا تھا کہ جب آپ website پہ آتے ہیں اور یہاں پہ آپ klik کرتے ہیں stipendium کی scholarships کے اندر تو یہاں پہ apply link یہاں سے بھی ملے گا اور یا آپ google میں جا کے apply dot simply search کریں htps double slash stipendium mackrum scholarships dot h slash applied slash okay اس پر آنے کے بعد اس link پہ klik کریں جو آپ کو نظر آ رہے description میں یہ دونے links میں نے دی 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 ہیں so you don't need to worry about it یہاں پہ آنے کے بعد یہاں پہ تھوڑا نیچے جائیے یہ آپ scholarships کی timeline ہے اس کو کل ہم نے discuss کیا تھا zoom meeting کے اندر بھی یہاں پہ timeline کے اندر آپ کو یہ documents provide کرنی ہوگی اور آپ آگلے ستمبر 2024 ستمبر میں scholarship ہو جاتی ہے june july میں اور اس کے بعد ستمبر میں آپ جا سکتے ہیں ہنگری آجا اس کے بعد یہاں پہ آجائے تو یہاں پہ do and don't کون 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 چیزے آپ نے submit نہیں کرنی کیا کرنی یہ یہ پہ click here to download پہ click کریں تو یہ PDF form میں آجائے گا یہاں سے آپ تمام تر information لگ سکتے ہیں کہ application پہ portal پہ وہ یہاں پہ آپ کو مل سکتا ہے اس پہ آپ klik کریں گے یہاں پہ اس کو klik کرتے تو یہ PDF پہ آجائے گا جس کو آپ صرف out کرنا ہے اور یہاں پہ جو بھی آپ doctor ہوتا ہے جو ڈاکٹر ہو MBBS کا تو اس سے فیل کروا کے اس سے سائن کروا لے تو یہ اس کام آپ کا چل جائے گا application guideline کیا ہے مطلب applications پہ جب آپ enter کرتے ہیں تو کس طرح آپ اس پہ apply کر سکتے ہیں یہ تمام تر detail اس PDF form میں موجود ہے اور میں آپ کو ایک video form میں دیتا ہوں یہ پہ آپ application procedure کی تمام detail آپ مل اگر آپ پہلے سے scholarship solder ہے یا required documents کون کون سی ہے وہ تمام detail آپ کو یہ پہ مل سکتی ہے اچھا اب ہم نے تمام تر پر example ہم نے چیز کر لیا study یہ پہ detail ہم نے دیکھی سارا تو اچھا یہ پہ اب ہم نے بات کر لی یہ جو required documents پہ کس طرح اپلوڈ کرنے وہ تو آپ جب آپ سٹارٹ کرتے وہ پہ آپ مانگا جاتے وہ آپ کے پاس اس کو complete کرے اور جتنا جلدی ہو سکے اس پہ پہ اپلائی کرے کیونکہ جتنا لیٹ ہوں گے اتنا آپ کے لیے پرابلم بنے کیونکہ اگر ایک documents آپ کے پاس نہیں اور اس وقت لائن قریب ہے تو اب ہم آتے اپلائی کے پروسیجر کے اوپر کہ یہاں پہ آپ نے اپلیکیشن کے اس طرح جو ہے ان لائن اپلائی اپ کر سکتے ہیں تو یہ مجھے میں یہاں پہ اس کو کلک کر دیتا ہوں اور یہاں پہ پاکستان کو یہ اٹیمیٹکلی پاکستان جب آپ پاکستان سے اپلائی کرتے ہیں تو یہ آپ کو اٹیمیٹکلی وہاں سے جنرریٹ ہو جائے گا اب میں نے یہاں پہ اپلائی کیا اور یہاں پہ جتنی بھی فیڈز کل جو لوگ پوچھ رہے تو بیچلر ماسٹر تمام تر فیڈز ہے یہاں پہ آپ سکولرشپ کی ڈیٹیل یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں پروگرام یہاں سے بھی فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں تو یہ بلکل سیمپل ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ سائن ان کرنا ہوگا یا ریجسٹر کرنا ہوگا سائن ان جس طرح ہم نے ہی پروٹل پہ کیا تو یہاں پہ اس طرح پہ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اپلکیشن پروسیس کر سکتے سیمپل جیسے کے ویب سائٹ پہ ہوتا ہے بلکل سیمپل پروسیس ہوتا ہے چار پانچ سٹیپ سوٹے جس کو فیل کرنے کے بعد آپ اپلکیشن ان کو سب کلک کرے تو آپ لاغ ان کر سکتے ہیں تو اس پروسیس کو کرتے ہیں اور میں اپلکیشن پورٹل پہ جاتے ہیں اچھا آپ یہاں پہ دیکھ کرتے ہیں تو یہاں پہ مطلب میں نے آپ لوگوں سے پہلے سائن آپ کرنا ہے سائن آپ کے بعد لاغ سیمپل لیٹر ہوتا ہے جس میں آپ بتاتے ہیں کہ آپ نے ہنگری کو کیوں چوز کیا آپ نے پہلی کیا کیا ہے اور اس کو ملنے کے بعد آپ کی live یعنی کی کیا اثر پڑتا ہے اس کی benefits آپ کی country کو کیا ہوگا اور ہماری country کو کیا ہوگا یہ تمام تر ڈیٹیل ہے جو آپ کی ڈاکومنٹ ہوتی ہیں وہ یہاں پہ آپ انٹر کر کے تو یہاں پہ جتنی بھی ڈاکومنٹ ہوتی ہیں جیسے میں نے یہاں پہ اپلوڈ کر دی ہیں یہاں پہ تمام تر ڈیٹیل آپ اپلوڈ کر سکتے اور پیریارٹی کے اندر میں نے آپ لوگوں سے یہاں پہ بہت امپورٹن جو ہوتا ہے اپلوڈ کیشن کے پروسس کے اندر پیریارٹی کے یعنی آپ نے دو یونیورسٹی چوز کر دی ہوتی انگیرین کے اندر اگر اگر اچھے امارس آ جاتے ہیں جہاں پہ ایڈمیشن نہیں ہوتا تو اس پیریارٹی کے اندر دو چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں ان پوائنٹ کو بہت ضروری ہے یہ ان کو نوڈ کریں جب بھی آپ پہ پیریارٹی کے اندر چلے جاتے ہیں جیسے پر اگر اگر میں دو یونیورسٹی چوز کی انٹرنیشنل اکانومی بزنس ان سرکل اور اکانومی مینجمنٹ تو ان دونوں یونیورسٹی میں یونیورسٹی آپ ڈیبریسن ہیں اور یونیورسٹی پانونیا ہے یونیورسٹی سنڈر فار سرکلر اکانومی اب اس میں اگر میں نے یہاں پر غلطی کر لی اندر آئیرز کی ریکوارمنٹ سرکتا اور میں نے اپلیکیشن سب اور میرے ایڈمیشن نہیں ملے گا تو میری سکورشپ کی چانس کہا پر جائے یہاں پہ اگر اگر ایسی آپ کو شورٹ لیس کرتا لیکن وہاں پہ ایڈمیشن نہیں ملتی تو پڑھو گے کہاں پہ تو یہ مسئلہ ہے پہلے جو ہنگیرین کی سٹڈی ان ہنگری ویب سائٹ پہ جائیے تمام تر یونیورسٹی کو دیکھ ان کی ریقوائرمنٹ دیکھ اپنا فیڈ دیکھ اور کوشش کریں ان یونیورسٹی کو سیلیکٹ کریں پہلے اگر آپ کو لگتا ہے کہ اتنی سٹرانگ نہیں ہے کمپیٹیشن کے لئے تو آپ یونیورسٹی کو سیلیکٹ کریں آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ مجھے مل سکتی ہے مل سکتا ہے آسانی سے باقی اگر آپ کون فیڈنٹ ہے تو آپ کو بھی چوز کر سکتے جب یہ تمام تر چیزوں کو پیل آؤٹ کریں گے تو یہاں پہ اوپر آپ کو اپشن آئے گا سب میٹ یہاں پہ سب میٹ کر باقی نہیں ہے اس کے اندر اور پھر آپ ٹائم ٹائم اس چیز کے لاغ ان کریں دونوں کے اندر ای میل اپنا موبائل نمبر دیکھیں وہاں پہ آپ کو اپ ڈیٹس نظر آ جائی گی جو اپ ڈیٹس وہ وہاں پہ ہوتی ہیں یہ تمام تر پروسیجر اور خوشش کرتے ہیں زوم میٹنگ اس کے اوپر بھی ہو اور آگلے جو سکولرشپ آرہ اس کے اوپر بھی ہو میرا بھی اپنی مسروپیات ہوتی ہیں ایک 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 سیشن آرینج کرتے ہیں ٹرکی بسلاری سکولرشپ پہ 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 دی کے لیے تو اس کے اوپر ڈیٹیل بات میں مسٹر ٹی پیچھ پہ آپ لوگوں سے شیئر کی جائے گی 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 سکتے بیڈیو ویڈیو 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 کومنٹ کر سکتے ہیں کوئی سوال ہو تو ہم ٹرائنگ میلیویل بیس آنسر 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 جزاکاللہ خیر